مئر کراچی وسیم اختنے زلوستی میں لیکوڈ اسپری مہم کا آغاز کر دیا سوراب گوڑ سے وارٹر پم تک سرکوں کے دونے جانب اسپری کیا جا رہا ہے مئر کراچی نے فائر بیر کی گاڑی خود چلاتے ہوئے علاقے میں اسپری کیا مئر کراچی کا کہنا ہے کہ فٹ پاد پر اسپری مہم کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے شہر میں جراسین کش اسپری اور لیکوڈ اسپری کا عمل مسلسل جائی رکھا جائے گا پتنگ کی ڈور گردن پر پھرنے سے دو افراد کے زخمی ہونے کا معاملہ لیاقت آباد پولیس نے لاکڈاؤن کر کے پتنگ پروک کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی تین دکاندار گرفتار کر لے گئے جبکہ بڑی طرح دن پتنگیں اور ڈور برامت کی رہی گرفتار ملزمان کی خنافت فیضان، کامران اور واحد کے نام سے ہوئی ملزمان کے قبضے سے چودہ سو پتنگیں اور ننان میں مختلف ڈوریں اور دیگر سمان برامت کیا گیا حکومت پاکستان نے گریٹ بائیس کی افسر نوشین جاوید انجد کو چئر پرسن ایف بی آر تائنات کر دیا ہے حفاؤ کی کابینن نوشین جاوید انجد کی چئر پرسن ایف بی آر تائناتی کی منظوری دے دی شببر زیدی کے عزازی طور پر چئرمن تقریری فوری طور پر ختم کر دی گئے شببر زیدی پہلے سے ہی غیر مہینہ مدت کے لیے رخصت پر تھے نوشین جاوید انجد قائم مقام چئر پرسن کے طور پر کام کر رہی تھی حفاؤ کی کراچی میں کئی سال تک سیکڑو اپراہ کے قتل کا سبب بننے والے لیاری گینگ وار کے ایک مضبوط گروہ کے سرگنا حفاؤ کی خلاف ملیٹری ٹرائل مکمل ہو جائے انہیں حفاؤ کی کراچی منتقل کر دیا گیا ہے ذرائع کے مطابق عزیر بلوچ کو عرشت پپو اور دیگر کے قتل میں آج انستاد دہشت گردی کے عدالت میں پیش کیا دیا انستاد دہشت گردی کے عدالت میں عزیر بلوچ کے خلاف 22 اعترد تک گوا طلب کر لیے واضح رہے کہ عزیر بلوچ کو جنوری دوہ سولہ میں پاکستان رینجس نے گرفتار کیا تھا ملک سے غداری اور اہم راز دیگر ممالک کی خوپی آجنسی کو فرام کرنے کے جرم میں ملیٹری ٹرائل کے لیے جیل سے قومی اداروں نے حراست میں لیا تھا کوئٹا میں پولس نے حفاظتی کٹس پی آدم فرامی کے خلاف احتجاج کرنے والے ینگ ڈاکٹرز کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جس سے متعدد زخمی ہو گئے جبکہ درجن اور ڈاکٹروں کو حراست میں لے لیا گیا ینگ ڈاکٹرز نے پولس تشدد پر تمام سرویسز کا بائی کارٹ کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کھل تائمی ینگ ڈاکٹرز کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس کی آدم فرامی پر احتجاج کر رہے تھے ینگ ڈاکٹرز نے وزیالہ ہاؤس کے جانب مار شروع کیا تو پولس نے ینگ ڈاکٹرز پر لاتھی چارج شروع کر دیا اس پر متعدد ڈاکٹرز زخمی ہوئے پولس نے پچاس سزائے ڈاکٹرز اور پرائی میڈیکل سٹار کو گرفتار کیا ینگ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہی ہماری سرویسز کا صلاح ہے تو آج سے تمام سرویسزز کا بائی کارٹ کرتے ہیں قبل ازی حکومت پولستان کے فوکل پرسن برائی انصداد کرونا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا تھا کہ تفتان جانے سے انکار پر چوالیس ڈاکٹرز کو مرتل کر دیا گیا ہے کرونا وائرس سن میں آج مزید اکیاؤن نئے کیسز سامنے آئے وزیالہ سن سید مراد علیشہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی مصدقہ کیسز کل تک آٹھ سو اکیاسی تھے جبکہ آج اکیاؤن نئے کیسز آئی ہیں اس حسابتے کیسز کی تعداد نو سو برتیس ہو گئی ہے وزیالہ سن سید مراد علیشہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا آٹھ ہزار نو سو اکتریس ٹیسٹ کیے تھے جبکہ کل سے آج تک چھہ سو ساٹھ ٹیسٹ کیے اس حسابتے نو ہزار پانچ سو نوازی ٹیسٹ ہوئے ہیں سن میں کل تک آٹھ سو اکیاسی کیسز تھے آج اکیاؤن نئے مریضوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد نو سو برتیس ہو چکی ہے مہاد علیشہ کا کہنا ہے کہ سکھر میں ایک سو چوبیس زیرین کا دوسرا ٹیسٹ بھی مند بھی آیا جبکہ کل کی تاریخ میں ایک سو تیس مریض تھیک ہو گئے اور کل تک ٹھیک ہونے والے مریضوں کی تعداد دو ست درپن ہے انہوں نے مزید کہا کہ سہتیاب ہونے کی شرعہ ستائیس اشاریہ پانچ فیصد ہے جبکہ سن میں کرونا سے ملنے والوں کی تعداد سترہ ہو گئی ہے نواز علیشہ کا کہنا تھا کہ آج کرونا کے دو مریض زندہی کی بازی ہار گئے جس سے امواد کی تعداد سترہ ہو گئی اس وقت چھہ سو باسٹ مریض زیر علاج ہیں تین سو بیالیس افراد گھروں میں آئسولیشن میں ہیں جبکہ 130 لوگ سرکاری اسکتالوں میں اور 190 افراد نیجی اسکتالوں میں زیر علاج ہیں آنٹا چینی بران اسکینڈل آنے کے بعد ایکشن بھی شروع ہو گیا ایف آئی اے نے تحریک انصاف کے رہنما اور وزید عمران خان کے قریب ہی ساتھی جہانگی ترین کی کمپنی پر چھاپا مار کر ریکارڈ قبضے میں لے لیا ایف آئی اے نے جہانگی ترین کے چیف فانانچل آفیسر سے بھی تحقیقات کی ایف آئی اے الکار 20 مارچ سے جہانگی ترین کے دفاتر پر موجود ہیں ایف آئی اے نے جہانگی ترین کے دفتر سے ریکارڈ اور کمپیٹر بھی تحویل میں لیا جہانگی ترین کی جانب سے ریکارڈ تحویل میں لے جانے کے تحضیق کی گئی ہے دوسرے جانب پنجاب کے سبائی وزیر خوراق سمی اللہ چودری کا استفاہ بھی منزل کر لیا گیا ہے وزیلہ پنجاب سے ایک ملاقات میں سمی اللہ چودری نے اپنے استفاہ پیش کیا تھا موسیقی